ویڈیو میں ہم بات کریں گے کلاس سکس کے سبجیکٹ سائنس کے چپٹر نمبر ٹو کمپوننٹس آف فوڈ ہم ہے وہ الگ الگ ٹائپ کے فوڈ ہے ان کو لیتے ہیں ریجن کے حساب سے الگ الگ ریجن میں الگ الگ ٹائپ کا فوڈ ہے وہ لیا جاتا ہے فوڈ کیوں لیا جاتا ہے کیونکہ اپنی بوڈی ہے اس کو انرجی چاہیے بوڈی میں گروت چاہیے اور ڈی جیز ہے اس سے اپنے کو بچنا ہے تو ہمیں کیا لینا پڑتا ہے فوڈ لینا پڑتا ہے اس فوڈ میں کیا کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے پوائنٹ آ جاتا ہے نیوٹیئنٹس نیوٹیئنٹس کسے کہتے ہیں بھئے الگ الگ ٹائپ کے جو ہم نے فوڈ لیا ہے اس فوڈ میں اپنی بوڈی کے لیے کچھ کمپوننٹس ہوتے ہیں اور ان کمپوننٹس کو کیا کہا جاتا ہے نیوٹیئنٹس کہا جاتا ہے different food items contents some components which are needed by our body these components are called نیوٹیئنٹس ان کمپوننٹس کو کیا کہا جاتا ہے نیوٹیئنٹس کہا جاتا ہے اور جو مین نیوٹیئنٹس ہے وہ کون کون سے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے کاربو ہائیٹیڈ فیٹ پروٹین ویٹامین منرالز یہ مین ہے وہ نیوٹیئنٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ فوڈ کیا ہوتا ہے فوڈ میں کیا ہوتا ہے فوڈ میں ڈائیٹری فائیبرز ہوتا ہے جس کو رفیج بھی کہا جاتا ہے اور فوڈ میں کیا ہوتا ہے وارٹر ہوتا ہے یہ فوڈ کے مین کیا ہے نیوٹیئنٹس ہے اب کسی فوڈ میں کاربو ہائیٹیڈ ہے کی نہیں ہے یا کسی فوڈ میں فیٹ ہے یا پروٹین ہے کی نہیں ہے اس کا ہم کیسے پتہ لگائیں گے تو ہم ان سبی کا یا ایک فوڈ ہے وہ دو یا دو سے عدیق ہے وہ نیوٹیئنٹس ہے ان کو وہ نیوٹیئنٹس اس فوڈ میں ہو سکتے ہیں تو ہم کیسے پتہ کریں گے کہ اس فوڈ میں کونسا نیوٹیئنٹس ہے تو اس کے لئے ہم ہے وہ ٹیسٹ کریں گے سب سے پہلا جو ٹیسٹ آ جاتا ہے ٹیسٹ فور کاربو ہائیٹیڈ تو دہ مین کاربو ہائیٹیڈ پرزنٹ ان دہ فوڈ آر اسٹارٹس اینڈ سگر جو اپنا فوڈ ہے اس میں جو مین کاربو ہائیٹیڈ ہوتا ہے وہ کونسا ہوتا ہے اسٹارٹس ہوتا ہے پلانٹس ہے ہم کیونکہ فوڈ ہے وہ کس سے لیتے ہیں پلانٹس سے لیتے ہیں اور پلانٹس ہے اس میں فوڈ ہے وہ کس کے روپ میں اسٹو رہتا ہے تو اسٹارٹس کے روپ میں اسٹو رہتا ہے تو جو مین کاربو ہائیٹیڈ جو پرزنٹ ہوتے ہیں فوڈ کے اندر وہ کونسے ہوتے ہیں اسٹارٹس اور سگر تو ہم ٹیسٹ کریں گے اسٹارٹس کا اسٹارج کا ٹیسٹ کس سے کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے آئیوڈین سولیشن سے آپ کو کیا کرنا ہے کہ کچھ ماترہ میں فود آئٹم ہے وہ کس میں لے لینا ہے ٹیسٹ ٹیوب میں لے لینا ہے اور پھر اس کے اندر دو سے لے کر تین ڈروپ ہے وہ آئیوڈین سولیشن کی ڈال دینی ہے پھر دیکھنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو رہا ہے اگر کلر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے بلیو بلیک میں تب ہم کہہ سکنے گے اس فوڈ کے اندر کیا ہوگا اگر بلیو بلیک میں کنورٹ نہیں ہو رہا ہے کلر چینج نہیں ہو رہا ہے بلیو بلیک میں تو اس کا مدلہ ہے کہ وہاں اسٹارٹ ہے وہ پرزینٹ نہیں ہے تو یہ تو ٹیسٹ ہو گیا اسٹارٹ کے لیے نیکچ ٹیسٹ ہے وہ دیکھ لیتے ہم کس کے لیے پروٹین کے لیے پروٹین کا ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے دو چیزیں چاہیے ایک دو چاہیے آپ کو کواپر سلفیٹ اور دوسرا کیا چاہیے کاشٹک سوڈا جس فوڈ کو آپ کو ٹیسٹ کرنا اگر وہ فوڈ لیکویڈ ہے تب تو ٹھیک ہے اگر وہ فوڈ لیکویڈ نہیں ہے وہ فوڈ سولیڈ ہے تب کیا کرنا پڑے گا تب آپ کو اس کا پاوڈر ہے وہ بڑھا کے اور اس کا پیسٹ بنانا پڑے گا اور اس میں تھوڑا پھر اس کی تھوڑی سی ماترہ ہے وہ آپ کو کس میں لینی پڑے گی ٹیسٹ ٹیوب میں لینی پڑے گی کیا کرنا ہے take a small amount of the food item if it is a solid powder it or make a paste of it then put a small amount of it in a test tube and add 10 drops of water to it and shake it تھوڑا سا پانی ملا کے اس کو کیا کر دینا ہے ہلا دینا ہے اچھی طرح سے پھر کیا کرنا ہے اس میں دو drop ہے وہ کوپر سلفیٹ کی اور 10 drop ہے وہ کاشٹک سوڈا کی سولیشن کی ڈالنی ہے اور پھر اس کو کیا کرنا ہے ہلا کے اور تھوڑی دیر کے لیے رکھ دینا ہے shake it and leave it for some time اگر if the color changes to violet اگر color ہے وہ violet میں change ہو جاتا ہے تب اس food میں کیا ہوگا protein ہوگا اگر violet میں change نہیں ہوتا ہے تو اس کا ملابہ ہے کہ اس میں protein نہیں ہوگا تو یہ تو test ہوگا کس کے لیے test for protein next آ جاتا ہے وہ ہے test for fats اس کا test سب سے simple ہے کیونکہ اس کے لیے آپ کو کوئی solution کی ضرورت نہیں رہتی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں جس کسی بھی چیز میں جس کسی بھی food item میں آپ کو fat کا test کرنا ہے بس آپ کو کیا کرنا ہے کسی paper سے اس کو cover کر کے اور اس کو تھوڑا سا کیا کر دینا ہے کرس کر دینا ہے اگر وہ paper ہے وہ paper کے اوپر اگر oily page آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس food کے اندر fat present ہے تو test for fat میں کیا ہو جائے گا take a small amount of the food item تھوڑا سا food item کا amount لینا ہے پھر اس کو کیا کر دینا ہے ایک paper سے cover کر دینا cover it in a piece of paper then crush it without tearing the paper crush کرتے time یہ دھیان رکھنا ہے کہ paper ہے وہ fatty نہیں if the paper has an oily page paper کے اوپر oily page آ جاتا ہے تب ہم کہہ سکتے then the food content and then tب ہم کہہ سکتے کہ اس food کے اندر کیا ہوگا fat ہوگا اب جو الگ الگ پرکار کے food ہے الگ الگ جو nutrients ہیں ان nutrients کے بارے ہم دیکھ لیتے ہیں food کے اندر جو الگ الگ پرکار کے nutrients ہیں nutrients their functions and sources کون کون سی nutrients ہے ان کا اپنی body کے اندر function کیا ہے اور اس کو ہم کہاں سے لے سکتے ہیں تو سب سے پہلا آ جاتا ہے carbohydrate carbohydrate کیا کرتا ہے تو carbohydrate carbohydrate provide energy to our body carbohydrate اپنے body کو energy provide کرتا ہے carbohydrate are energy giving food ایسے food جو کہ اپنے کو energy provide کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں energy giving food اور اس میں کونسا آ جاتا ہے carbohydrate है carbohydrate carbohydrate ہے اپنے body کو instant energy دینے کا کام کون کرتا ہے то instant energy कا دینے کا کام ہے وہ کون کرتا ہے glucose glucose body کو instant energy دیتا ہے glucose بھی کیا ہے تو گنکوز بھی ایک کاربو ہیٹریڈ ہی ہے کاربو ہیٹریڈ کس میں پرزنٹ ہوتے یعنی کی سوٹس کیا ہوں گے کاربو ہیٹریڈ کے یا پھر آپ کو یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ ایسے فوڈ کے نام لکھو جس میں کاربو ہیٹریڈ ہے وہ بہت ہی زیادہ ہو ریچ ان کاربو ہیٹریڈ تو وہ کون سے ہو جائیں گے کاربو ہیٹریڈ آج پرزنٹ ان رائس رائس میں ہوتا ہے ویٹ میج بادرہ پوٹیٹو سویٹ پوٹیٹو، مینگو، پپیہ، میلن ان میں کیا پایا جاتا ہے کاربو ہیٹریڈ پایا جاتا ہے کاربو ہیٹریڈ کے بعد دوسرا آ جاتا ہے وہ ہے فیٹ فیٹ بھی کیا کرتی ہے فیٹ ہے وہ بھی اپنے بوڈی کو انرڈی پروائیڈ کرتی ہے اس لیے یہ بھی کیا ہے ایک انرڈی گیویں فوڈ ہے فیٹ پروائیڈ انرڈی تو آر بوڈی فیٹ آر انرڈی گیویں فوڈ فیٹ گیو مور انرجی دن کاربو ہائٹریڈ فیٹ ہے وہ کاربو ہائٹریڈ سے اپنے کو انرجی زیادہ دیتی ہے مان لیجی آپ کو آپ ہے وہ ایک کیجی کاربو ہائٹریڈ لے رہے ہیں اور ایک کیجی فیٹ لے رہے ہیں یہ زیادہ میں نے بول دیا کہ ایک کیجی ہے مان لیجی suppose that آپ ایک کیجی کاربو ہائٹریڈ لے رہے ہیں ایک کیجی فیٹ لے رہے ہیں فیٹ سے آپ کو انرجی زیادہ ملے گی لیکن اپنا جو اپنی جو بوڈی ہے وہ بوڈی زیادہ انرجی کس سے لیتی ہے تو زیادہ انرجی کاربو ہائٹریٹ سے لیتی ہے کیوں کیونکہ کاربو ہائٹریٹ کا دائیجیسٹن ہے وہ آسان ہو جاتا ہے فیٹ کا دائیجیسٹن ہے وہ تھوڑا آسان نہیں ہوتا ہے اس لیے اپنی بوڈی ہے وہ زیادہ انرجی کس سے لیتی ہے کاربو ہائٹریٹ سے آلانکہ کاربو ہائٹریٹ سے بھی فیٹ ہے وہ انرجی زیادہ دیتی ہے فیٹ کس کے اندر پرزینٹ ہوتی ہے فیر پرزینٹ ہوتی ہے آئل کے اندر گھی بٹر چیز ملک گراؤن نٹ کوکوناٹ میٹ اور ایک اس میں کیا پرزینٹ ہوتی ہے فیٹ پرزینٹ ہوتی ہے فیٹ کیا کرتی ہے تو فیٹ اپنے بوڈی کو انرجی دیتی ہے انرجی دینے کے علاوہ فیٹ ہے وہ ٹیمپریچر ہے اس کو بھی کنٹرول کرتی ہے بوڈی کے ٹیمپریچر ہے جائے گا اور اگر فیٹ زیادہ ہو جائے تو شریر میں موٹا پا بڑھ جائے گا فیٹ کے بعد جو نیکسٹ آ جاتا ہے وہ ہے پروٹین پروٹین کیا کہتا ہے پروٹین ہیلپ ان گروت اینڈ ریپیر آب دی بوڈی شریر میں ٹوٹ فوڈ کی مرمت ہو گئی ہے یا شریر میں بوڈی بنانی ہے بوڈی بیلڈنگ کرنی ہے تب اس کے لیے کیا چاہیے اپنے کو پروٹین چاہیے اس لیے پروٹین کو کیا کہا جاتا ہے پروٹین کو کہا جاتا ہے بوڈی بیلڈنگ فوڈ کیونکہ یہ بوڈی کو بیلڈ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس لیے اس کو بوڈی بیلڈنگ فوڈ ہے وہ کہا جاتا ہے پروٹین آر پرزینٹ ان پلس کس میں پرزینٹ ہوتا ہے پلس میں پی بینز میٹ فیس ایگ چیز سویا بین ان میں کیا ہوتا ہے پروٹین ہوتا ہے سب سے زیادہ پروٹین ہے وہ کس میں پایا جاتا ہے سویا بین میں پایا جاتا ہے اگر بوڈی کے اندر پروٹین کی کمی ہو جائے تو یہ دو پرکار کے ڈیجیز ہے وہ ہو جاتے ہیں اگر بوڈی کے اندر کمی ہو جائے پروٹین کی تو ڈیجیز ہو جاتے ہیں کون کون سی ڈیجیز ہو جاتی ہے ایک تو کواشی اور کر ہو جاتی ہے اور ایک مراسمس ہو جاتی ہے سریر دبرا پدلہ ہو جاتا ہے آنکھیں بڑی ہو جاتی ہے پیڑ باہر آ جاتا ہے یہ پروٹین کی کمی سے ہونے والے ڈی جیز ہے سرین میں کیا نہیں ہوتی ہے گروتھ نہیں ہوتی ہے تو پروٹین ہے وہ گروتھ کے لیے ضروری ہے اور اگر سرین میں کہیں ٹوڈ فوٹ ہو گئی ہے تو اس کی مرمت کے لیے ریپیر آپ ڈی بوڈی ہے اس کے لیے ضروری کیا ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے پروٹین پروٹین کے بعد نیکسٹ آ جاتے ہیں ویٹامینز ویٹامینز کیا کرتے ہیں تو ویٹامینز ہے وہ اپنی بوڈی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ڈیجیز سے اس لیے ان ویٹامینز کو رکشاتمک پدارد بھی کہا جاتا ہے پروٹیکٹیو میٹر ہے وہ بھی کہا جاتا ہے تو ویٹامینز پروٹیکٹ آور بوڈی فرم ڈیجیز ہے اور ہیلسٹو کیپ آور آئیز بونز ٹیتھ اینڈ گم ہیلتھی آئی آنکھیں ہیں یا پھر ہڈیاں بونز ہیں ٹیتھ ہیں ان کو ہیلڈی بنانے کا کام کس کا ہوتا ہے ویٹامینز کا اس لیے ویٹامینز آر پروٹیکٹیو فود بیٹامین ہے ان کو ہم کیا پروٹیکٹیو فود بھی کہتے ہیں ویٹامینز سب سے پہلے ایک سائنٹیس نے دیا تھا وہ سائنٹیس کا نام ہے فنک فنک نے ویٹامینز سب دیا تھا ویٹامین ہے وہ two type کے ہوتے ہیں ایک تو ہوتے ہیں water soluble اور ایک ہوتے ہیں fat soluble water soluble کونسے ہوتے ہیں تو water soluble دو وٹامین ہوتے ہیں ایک دو ہوتا ہے وٹامین بی وٹامین بی اور وٹامین سی اس کو ہمیں ایسے یاد ہے بسلری پانی کا م peuvent ہے کہ پانی کا م ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں فیٹ پانی ہوتے ہیں وٹامین ہوتے ہیں وٹامین وٹامین A ہے وہ کس میں پرزنٹ ہوتا ہے تو وہ milt میں پرزنٹ ہوتا ہے فیس آئل, کیرائٹ, پمکین مینگو, گین, لیفی, ویجیٹیبل ان میں پرزنٹ ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے تو یہ آنکھوں آنکھوں کو دیکھنے میں ہیلپ کرتا ہے ملہبہ آپ نے جو آئی سائٹ ہے اس کو بیٹر بنانے کا کام کرتا ہے ویٹامین A ہے پھر آ جاتا ہے ویٹامین بی ویٹامین بی کس میں پرزنٹ ہوتا ہے تو وہ بھی پرزنٹ ہوتا ہے کیرلز میں یعنی کہ آناج میں پرجنٹ ہوتا ہے دالوں میں پرجنٹ ہوتا ہے ویجیٹیبل میں فروٹس میں لیور فیس ان میں پرجنٹ ہوتا ہے ویٹامین سی ویٹامین سی کس میں پرجنٹ ہوتا ہے تو وہ لیمن اورنج آم لاغویا ٹومیٹو یعنی کہ جتنے بھی کھٹے فل ہوتے ہیں ان میں ویٹامین سی پرجنٹ ہوتا ہے ویٹامین سی ایک مطر ایسا ویٹامین ہے جو دودھ میں پرجنٹ نہیں ہوتا ملک میں نہیں پایا جاتا اور ویٹامین سی ہے اس کو اگر آپ گرم کرو گے تو یہ نشٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ ایسے کوئی فوڈ آئٹم میں جس میں ویٹامین سی اگر آپ اس کو بوائل کریں گے تو اس میں وہ ویٹامین سی ہے وہ کیا ہو جائے گا نشٹ ہو جائے گا اگر ہوت فٹے ہوئے کٹے پٹے ہوت ہے تو ان ہوتوں کو کٹے پٹے ہوتوں کو بھی ٹھیک کرنے کا کام کس کا ہوتا ہے ویٹامین سی گھاؤ بڑھنے میں بھی سائٹ وئے ہونسا ویٹامین ہے ویٹامین سی next آ جاتا ہے ویٹامین ڈ ویٹامین ڈ کس میں پرزنٹ ہوتا ہے milk, butter, egg, فیش liver ان میں پرزنٹ ہوتا ہے اور sun light سے بھی اپنے کو کونسا ویٹامین ملتا ہے ویٹامین ڈ ملتا ہے sun light سے ویٹامین ڈ ملتا ہے اور یہ آپنی bones سے ہے ان کو healthy بنانے کے لئے زورت ہوتا ہے ہیلڈی بنانے کا کام کرتا ہے ویٹامینز کے بعد آ جاتے ہیں منرلز اپنی بوڈی میں بہت سارے منرلز ہے وہ چاہیے کچھ زیادہ ماترہ میں چاہیے کچھ کم ماترہ میں چاہیے کیوں چاہیے کہ منرلز ہے help in proper growth جو منرلز ہے وہ proper growth میں help کرتے ہیں and to maintain good health اور good health بنانے میں help کرتے ہیں منرلز آر پروٹیکٹیو منرلز کو بھی ہم ویٹامینز کی طرح کیا کہتے ہیں پروٹیکٹیو فوڈ کہتے ہیں اس میں کچھ منرل ہے جس میں پہلا منرل آ جاتا ہے آئیوڈین آئیوڈین is present in fish آئیوڈین کس میں present ہوتا ہے fish میں present ہوتا ہے green leafy vegetable and iodized salt میں بھی present ہوتا ہے اگر بوڈی میں آئیوڈین کی کمی ہو جائے تو گلہ ہے وہ سوچ کر بڑا ہو جاتا ہے جیسے ہم goiter disease کہتے ہیں goiter disease ہو جاتی ہے آئیوڈین کی کمی سے پھر آ جاتا ہے فاسپورس فاسپورس is present in milk fruits, carils, pulse ان میں ہے وہ فاسپورس present ہوتا ہے نیکسٹ آ جاتا ہے iron iron is present in green leafy vegetable fruits, liver ان میں کیا present ہوتا ہے iron present ہوتا ہے apple ہے apple میں بھی کیا ہوتا ہے iron present ہوتا ہے سب سے زیادہ iron سب سے زیادہ ماترہ میں iron ہے وہ پالک میں پائے جاتا ہے iron کیا کرتا ہے iron اپنی بوڈی میں جو blood ہے blood کی جو rbc ہے اس rbc کے synthesis میں help کرتا ہے rbc میں ہیموگلوبین پایا جاتا ہے اور ہیموگلوبین میں کیا ہوتا ہے iron اگر بوڈی میں iron کی کمی ہو جائے تو ایک disease ہو جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں anemia anemia disease ہے وہ ہو جاتی ہے اگر بوڈی میں iron کی کمی ہو جائے تو next آ جاتا ہے وہ ہے calcium calcium کس میں present ہوتا ہے تو calcium present ہوتا ہے milk کے اندر egg, cheese, fish, meat میں present ہوتا ہے یہ اپنی bones سے ان کو healthy بنانے کا کام کرتا ہے bones اور teeth ہیں ان دونوں کو healthy بنانے کا کام کون کرتا ہے تو وہ کرتا ہے calcium next آ جاتا ہے وہ ہے dietary fiber dietary fiber ہے اس کو رفیج بھی کہا جاتا ہے دیان دکھنا رفیج ہے ان کا digestion اپنی بوڈی میں نہیں ہوتا پھر بھی یہ ضروری ہے کیوں ضروری ہے کیونکہ dietary fibers help to remove undigest food from the body اپنے undigest food ہے ان کو بوڈی سے remove کرنے میں help کرتے ہیں جو digestive field ہے اس کو ساپ کرنے کا بھی کام کرتے ہیں بوڈی کے اندر جو کبج ہوتی ہے اس کو دور کرنے کا کام بھی کس کا ہوتا ہے dietary fibers کا ہوتا ہے dietary fibers are present in carrier pulse vegetable fruits ان میں کیا پرزنٹ ہوتے ہیں dietary fibers پرزنٹ ہوتے ہیں dietary fibers کو کیا کہا جاتا ہے رفیج بھی کہا جاتا ہے next آ جاتا ہے water water اپنی بوڈی میں بہت ہی ضروری ہے water کیا کرتا ہے water helps the body to absorb nutrients and to remove waste from the body like sweat urine sweat کے روپ میں urine کے روپ میں وہ کیا کرتا ہے waste جو material ہوتے ہیں ان کو بوڈی سے remove کرنے میں help کرتا ہے ساتھ میں جو nutrient سے ان کو absorb کرنے میں help کرتا ہے water کس میں پرزنٹ ہوتا ہے water vegetable میں fruits milk cooked food juice tea coffee drinking water پرزنٹ ہوتا ہے water یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں water کے sources ہمیں ڈیلی ہے وہ کافی مہاترہ میں کافی quantity میں کیا چاہیے water چاہیے اس لئے water ہے وہ کم سے کم اپنے کو دو سے تین گلاس تو صبح اٹھتے پینا ہی چاہیے next آ جاتی ہے balance diet balance diet balance diet کیسے کہتے ہیں ایسی diet جس میں ابھی جتنے بھی nutrients کی بات کی تھی وہ سارے کے سارے پرزنٹ ہو اور وہ بھی right quantity میں پرزنٹ ہو تب اسے کیا کہا جاتا ہے balance diet balance diet is a diet which has all the nutrients that our body needs in the right quantity along with required amount of roughage and water roughage اور water یہ بھی پرزنٹ ہو تب اسے کیا کہا جاتا ہے balance diet کہا جاتا ہے if we do not take balance diet اگر ہم balance diet نہیں لیں تو we get deficiency disease تو ہمیں کیا ہو جائے deficiency disease ہو جائے تو ہمیں ایسا food لینا چاہیے جو کی کیسا ہو balance ہو یعنی کہ اپنی diet ہے وہ کیسے ہو جائے balance diet جس میں ہم نے جو ابھی بات کی تھی وہ سارے کے سارے nutrients سے وہ presented ہو یہ جتنی بھی ہم نے nutrients سے ان کے بارے میں بات کی تھی اگر ان nutrients کی اپنی body میں لمبے time تک کمی ہو جائے تب کیا ہو جاتی ہے تب ہو جاتی ہے deficiency disease disease cause due to the lack of nutrients for a long time are called deficiency disease long لمبے time تک اگر nutrient سے ان کی کمی ہو جائے تو deficiency disease ہو سکتی ہے deficiency disease کو آپ کیسے prevent کر سکتے ہیں تو balance diet can be prevent by taking balance diet if the diet is deficient in protein اگر diet میں protein کی کمی ہو جائے لمبے سمی تک the person may have stent growth اس growth ہے swelling face discoloration of hair skin disease اور diarrhea یہ کچھ disease ہے وہ اس کو ہو جاتی ہے اگر diet کے اندر carbo hydrate اور protein دونوں کی لمبے time تک کمی ہو جائے تب person ہے وہ بہت ہی پتلا ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے اور may not even be able to more اب کچھ disease ہے وہ الگ لگ vitamins اور minerals کی deficiency ہوتی ان کے بارے بات کر لیتے ہیں vitamin a اگر vitamin a کم ہو جائے تو loss of vision یعنی night blindness ہو جاتا ہے night blindness میں اس کو رات کو دکھائی نہیں دیتا ہے اسے رت اندھی روگ کہتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے poor vision ہو جاتا ہے loss of vision in darkness darkness night میں اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے کئی بار ہے وہ complete loss ہو جاتا ہے جو carrot ہے vitamin a کا اچھا source vitamin b vitamin b ہے اس کی deficiency یا کمی سے کون سر ڈیجیز ہو جاتی ہے بیری 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 کے symptoms کیا ہوتے ہیں ویک muscles ہوتی ہے very little energy to work بہت ہی کم energy ہوتی work کرنے کے لئے vitamin c vitamin c ہے اس کی deficiency سے کون سر ڈیجیز ہو جاتی ہے ڈیجیز میں کیا ہوتا ہے bleeding gums take longer time to heal بڑھنے میں زیادہ time لگتا ہے vitamin d ہے اس کی کمی سے اس کی deficiency سے رکیٹس روگ ہو جاتا رکیٹس روگ میں کیا ہو جاتا ہے ڈیجیز کمزور ہو جاتی بان بکم ساپ ڈ بین کیلشیم 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 ہے اس کی deficiency کیا ہو جاتا ہے وہ ڈیکے ہونے شروع جاتے ہیں اور سیمٹرمز کیا ہو جائیں گے ویک بان ڈیو ڈیکے آئیو ڈین آئیو ڈین ہے اس کی بان deficiency of some vitamins and minerals اور یہ آپ کا chapter تھا components of food